امی بے قلوبنا و شفیع ذنوبنا عبل قاسم محمد و اہل بیتی طیبین الطوہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغرر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیران و رحمت اللہ احبابہم و صحابہم و شیاتہم و محبیہم و موالیہم اجمعین و لعنت دائمت لبدیت و لا عدائهم الانین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللذین عمنا نتک اللہا و کونو ما صادقین صدق اللہ مولانا لعلي جلزیم و صدق رسوله الامی جنبی جلکریم السلوات اللہ محمد محمد دعا ہے پروردگار عالم بانجان کی عصفِ عذاب انہی بارگاہ مقدس میں قبول و حضور سمائے آپ تمام حضرات کا محمد و آل محمد کے ذکر میں تشریف لانا آپ کے ایک ایک سانس ایک قدم پاک حسین کی پاک امہ کی پاک نالین کے صدقے میں عظیم عبادت شمار فرمائے ہمارے بزرگ فرمان ہے کہ علی مرتضی صاحب ہیں پروردگار پاک بی بھی سیدہ صغرہ سلام اللہ علیہہ کی پاک نالین کے صدقے میں صحت کلی عطا فرمائے پروردگار ذکرِ حسین ابن علی کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائے چونکہ کلے وال سیدہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اکثریت جو ہے وہ آلِ زہرہ کی ہے تو میں آپ کا نوکر ہونے کی حسیت سے ریکویشٹ کرتا ہوں کہ اس دعا پہ سارے سید سارے ماتمی آمین کہے پروردگار ہمارے ملک میں امن و امان کی فضاء قائم فرمائے پروردگار جو ہمارے بہن بھائی سلاب سے متاثرہ ہیں مولا ان کی مشکلات دور فرمائے اور بالخصوص ہمارے وہ بھائی مومنین و مومنات ہماری بہنیں زوار جو زمینی باڑر بند ہونے کی وجہ سے مشکلات میں ہیں پروردگار سخی باب الحوائج پاک مولا عباس علمدار کے کٹے بازوں کے صدقے میں مولا ان کی مشکلات دور فرمائے ساری زندگی کے گناہوں کی معافی کے لیے مجلس کے استقبال کے لیے اور بالخصوص چودہ معصومین کی رضا اور خوشنودی کے لیے اقبلان ترین سلوات پڑھ دیجئے سانڈ والے بھائی کہاں تھوڑی سی سانڈ میں گونج ہے سانڈ والے بھائی سن رہے ہیں اگر کہیں قریب ہیں تو ذرا آ جائیں چاچہ دی کچھ آواز بہتر آ رہی ہے جنب کو آواز کچھ سمجھ آ رہی ہے نعرہ تکبیر جی بھائی میرے بھائی تھوڑا سا بس گونج کم کر دیجئے چونکہ ہمارا زیادہ بڑا محول تو نہیں ہے تو اس لیے آواز صاف ہونے چاہیے بے شک چھوٹا آواز ہو نعرہ رسالت حلالی موالی زیادہ ہیں آواز تھوڑا ہے مل کے حسینیت یزیدیت برمحمد وعال محمد صلوات نظرِ اللہ نعاز حسین کافی جگہ بھائی نوجوان ماتمی بھائی چان سے پیارے چہرے والے بھائی یہ جو ممبر ہے یہ ممبر والا یہاں اللہ آپ کو سلام نہ دکھے میں ریکویش کہا رہا ہوں بھائی آپ سے میرے بانے جناب جو نوجوان ہیں میں بزرگوں سے نہیں کہتا نوجوانوں سے گزارش ہے کہ بیٹھے بیٹھے نظرِ اللہ نعازِ حسین دو دو قدم آپ قریب آجائیں کہ تو ذرا اس سے بھی زیادہ خوبصورت محول بن جائے گا چونکہ میں نے ایسی پاک ذات کا ابھی ذکر کرنا ہے جو ایسی پاک ذات ہے بابا جی کہ کئی پاک جو ہیں ان کی وجہ سے پاک ہیں میرا جملہ پھر سننی جئے میرا جملہ دوبارہ سننی جئے میں ایک ایسی پاک ذات کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ جن کی وجہ سے کئی ذاتیں پاک ہیں اور ابھی میں نے بس لفظ ہی کہنا ہے آپ نے سمجھ جانا ہے اور وہ پاک ذات منبع تحارت حسین کی ماں ہے مولا آپ کو سلامت رکھے بسم اللہ کریں اب میرے سارے پیر میرے سارے ماتمی بھائی علی و علی اللہ کے عاشق اپنے پتر کو اپنے نوکر کو بتائیں کہ میں نمازِ عشق شروع کروں جی بابا جی سات عیسائی پادری اسفہان کے بادشاہ کے دربار میں پہنچے یہ بادشاہ بابا جی یہ ایسا تھا نوجوان بھائیو اسے علمی زوق تھا ایک منٹہ مجھے دیں گے اس کے پاس کسیدہ شروع اس کا جی چاہتا تھا کہ ہر وقت میرے دربار میں مناظرہ ڈیبیٹ علمی گفتگو چلتی رہے کبھی عیسائی یہودی کے درمیان کبھی ہندو سکھ کے درمیان کبھی مسلم و کافر کے درمیان ایون کے کبھی شیعہ سنی کے درمیان لیکن عزت بسم اللہ بابا جاگہ مشاہدی عزت سے تہذیب سے تمیز سے بغیر لڑائی اور فساد کے ساتھ عیسائی پادری بابا جی پہنچے بادشاہ سلام سلام ہم عیسائی ہیں جی بسم اللہ کوئی بات نہیں انسان ہیں ہمارے انسانی بھائی آپ سنا ہے کہ آپ کو علمی باتوں کا شوق ہے الحمدللہ بڑا شوق ہے سنا ہے کہ سوال اچھا ہو تو آپ انعام بھی دیتے ہیں جی بلکل اور اگر تھوڑا ٹیڑا سوال ہو تو گردن تو نہیں کارتے کہا نہیں کوئی بات نہیں بندے سے وعدہ کٹا کوئی بات بادشاہ پہلے اپنی کوالیکیشن بتائیں ہم کیا ہیں کہاں جی دستو بسم اللہ کہ بادشاہ ہم عیسائی ہیں انجیل کے عالم زبور کے عالم تورات کے ماہر تیس جمعہ سارے بھولا جی عیسائی ہو کے قرآن کے حافظ الہم سے ونناس تک پورا قرآن ہمیں آتا ہے بابا جی بڑی بات ہے جی جی اینے ایسی پڑے لکھے بندے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بتائیے سوال بادشاہ سلامت سوال کرنے سے پہلے ایک بات پوچھنی ہے جی پوچھیں بادشاہ سلامت یہ بتائیے کہ آپ مسلمان ہیں جی ہاں بادشاہ سلامت مسلمانوں کے تہتر فرقے ہیں جناب کون سے مسلمان ہیں کہا جی الحمدللہ میں سنی مسلمان ہوں کہا ماشاءاللہ 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 تو بادشاہ سلامت آپ سنی مسلمان ہیں بادشاہ سلامت آپ کے نزدیک قرآن کے بعد بابا جی سب سے افضل کتاب کون سے ہے کہا یہ تو بچے بھی جانتے ہیں چھوٹے بچے آپ کو میری بات سمجھا رہے ہیں یہ جو بڑے ہیں یہ سب کچھ جانتے ہیں میں بڑے صاف لفظوں میں آئیشتہ بھو رہا ہوں تاکہ بچے سمجھیں کہ ہمیں کچھ ملا ہے آپ کی سب سے افضل کتاب قرآن کے بعد ہماری سب سے افضل کتاب صحیح بخاری اللہ آپ کو سلامت دکھے صحیح بخاری شریف جس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں دائرہ اسلام سے خارج ہے اب عیسائی بولے ہیں بادشاہ نے جواب دیا ہے اور میں یہ چیک کرتا ہوں ممبر پہ کہ صدات و مومنین پاکیزہ ماں کی اولاد کیسے جملے کا اشتقبال کرتی ہے کہ بادشاہ سب سے افضل بخاری ہے کہاں کہ بادشاہ اسی بخاری میں لکھا ہے نا کہ کائنات کی ہر ماں سے حسین کی ماں افضل ہے مولا آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے آپ کی سمجھ کے صدقے جاؤں کہ آپ نے کیسا کمال کا سمجھا ہے بادشاہ آپ کی حسین کی ماں افضل ہے بابا جی انتہائی پڑھا لکھا بادشاہ کہتا ہے نو ڈاؤٹ نو ڈیبیٹ اس میں شکی نہیں کوئی کلام ہی نہیں اس میں بابا جی اس میں شکی نہیں پکی بات ہے کہ پاک حسین کی امہ کائنات کی ہر عورت سے افضل ہے اور اتنا پڑھا لکھا بادشاہ تھا نوجوان بھائیوں کہ وہ حدیث مار رہا ہے کہتا ہے بخاری میں لکھا ہے اگر تو صاحب ہی شروعی آنا ہے دیکھیں میمبر کے صدقے میں آپ کو بھی آتی ہے ایک میں نے مل کے بولی ہے نسائل جو میرے بھائی باہر بیٹھے ہیں نسائل اگر بالخصوص صدات اعظام جو یہاں تشریف فرما ہے اگر اپنے پتر کو نوکر کو اجازت دیں خاص سید ہونے کے اعتبار سے مجھے اجازت دیں اعزت سید صرف اعزت مومن نہیں اعزت زہرہ نہیں اعزت سید اولاد زہرہ ہو کے مجھے اجازت دیں کہ میں آج کلے وال سیدہ میں مائک پہ مو رکھ کے کیمرے کے سامنے اس حدیث کی حقیقت کھولوں آپ کے سامنے نوجوان بھائیوں بچوں کو پتا ہے کہ رسول نے کہا ہے اِنَّا فاطمتہ سیدتو نسائل آلمین کہ میری بیٹی فاطمہ آلمین کی عورتوں سے افضل ہے بس اس حدیث کا یہی مطلب تھا کہ آلمین کی عورت افضل ہے بابا جی میں جملہ کھل رہا غلط ہو قتل معاف صحیح ہو تشریح نہیں ہو آپ کی پاقیزہ دعا میں امبر تک آنا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ کی قسم اصل میں رسول کہنا یہ چاہ رہے تھے اور دنیا والا سنو مجھ محمد کی ماں سے بھی حسین کی ماں افضل ہے مولا آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے بسم اللہ کرنا اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ ہے آلمین کی عورتوں سے افضل سے پہلا بسم اللہ کرنا پہلی مراد کیا ہے کہ مجھ مصطفیٰ کی ماں سے بھی حسین کی ماں اللہ آپ کو سلامت رکھے باوادی یہ تو کلے وال سجدہ ہے نا یہ تو آل زہرہ کی نگری ہے اگر ہم کسی اور دہات میں جائیں جہاں پہ شیعہ یا صداد کی تعداد کم ہو تو پھر ہماری کیپ دیکھ کے نا یہ والی تو مومنوں کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ بندہ ذاکر نہیں ولکہ مولبی ہے تو پھر وہ ہمارے پاس آکھتے ہیں مولبی صاحب جہ آئی گے ہوتے مجھتوجہ رکھے گا جہ آئی گے ہوتے اتولیت پڑھے جہاں ٹکاہ کے آجی سمجھ رہے ہیں میرا خیال ہے میں نے ایک مرتبہ عشرہ پڑھا تھا یہاں پہ ذاکری کے آغاز میں میں پاکستان کا وہ ذاکر ہوں جسے ایک کلے وال سیدہ نے اپنے ہاتھوں سے ذاکر بنایا ہے کیونکہ اب تو میں پھر بھی کچھ نہ کچھ بول لیتا ہوں تو تب بلکل میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور پڑھنا بھی اتنا اچھا نہیں آتا تھا لیکن چونکہ مجھے یہاں موقع ملا تو سیدہوں نے میری مرشدادیوں نے اتنی ساری دعائیں کی کہ میں سچ مچ کا ذاکر بن گیا تو اس وقت بھی دروازے پہ ناک ہوتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میں کبھی کبھی ہٹ کے بات کرتا تھا مائک سے تو پھر وہ میری مرشدادیوں نے کہتے ہیں دیکھیں ساڑھے پتر دی آواز نہیں آ رہی تو اجوی ناک ہوئے لیکن میرا موہ دے بچ سی ہمجھے یاد آج میں آنجھ نہیں کیتا تاکہ ادھر سے کوئی نراضگی کا اظہار نہ ہو ٹھیک ہے مالک ہماری مرشدادیوں نے اس نے اور چادریں محفوظ سرمائے تو اب میں بالکل فوکس رکھ اس میں بات کروں گا تاکہ میری مرشدادیوں نے تاکہ میری ماں و بہنوں تک بھی آواز بھی پہنچے اللہ آپ کو سلامت دے کے کہاچھا مجھ محمد کی ماں سے بھی حسین کی ماں ایک کر یہ افضل سارے آکھو حسین کی ماں بابا جی اب میں ولایت کا اشارہ کرنے لگا ہوں ابھی میں نے دیکھا مولد اکیل حدر صاحب بھی جو کہ آپ کو پتا ہے سرمایہ ملت جعفریہ کبلہ علامہ حدر عباس حدر صاحب کے نونہار شغیرد بھی ہیں تو ان کا ولایت پہ آپ کو پتا ہے کہ نام ہے میں اشارہ کروں گا ولایت کا پھر چیک کرتا ہوں کہ ذرا کلے وال کے میرے مرشد اور میرے مرشدوں کو ماننے والے مجھ جیسے نوکر کیسے بولتے ہیں میں فکرہ کہنے لگا ہوں میں نے ایک ایسی پاک امہ کا تذکرہ حدیث کی کتاب میں دیکھا جنہیں باہر بیٹھے ہو جی اتنی افضل تھی یہ پاک سیدزادی اتنی افضل تھی اتنی افضل تھی کہ اس کی جوتی کی دھمک سن کے عدب میں کعبہ پھٹ گیا باوہ جی بسم اللہ کر رہا مولا باوہ جی آپ کو سلامت رکھیں صدقے جامل اتنی پاکیزہ تھی یہ سیدزادی اتنی عزت اور عظمت کا منار تھی یہ سیدزادی کہ اس کی جوتی کی آواز سن کے باوہ جی صدقے جامل عدب میں کعبہ بیٹا چھوٹے پتر آپ کو پتہ ہے یہ پاک سیدزادی کون ہے یہ میرے مولا علی کی ماں ہے اے نا سارے دعا دیتی ہے نا تہہون میں سارے دعا دی آجے میں کیا کروں رسول کہہ رہا ہے علی کی ماں سے بھی حسین کی ماں افضل ہے ہائے ہائے صدقے جامل مولا آپ کو سلامت رکھیں مجھے محمد کی ماں سے بھی حسین کی ماں افضل ہے علی کی ماں سے بھی حسین کی ماں یہ مطلب ہے نسائل آلامین کا اچھا اب میں دو ایسی ماں کا ذکر کروں صدات کی دعا کے صدقے میں غیر صدات مومن بھائیوں کی طرح میرا اشارہ ہے ایسی دو ماں کا ذکر تذکرہ کروں جو میری اور آپ کی مشترکہ ماں ہیں سید دعا کریں گے جہاں جہاں مات میں بیٹھے ہیں آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے مشترکہ ماں ہیں ایک جسمانی ماں ایک قرآنی ماں جسمانی ماں ہماری کون ہے حضرتِ حووہ جو جو کائنات میں بشر ہے آدمی ہے انسان ہے اس کی مشترکہ ماں کا نام حووہ ہے اور قرآنی ماں کون ہے ظاہر ہے جس سے رسول شادی کرے وہ ہماری قرآنی ماں ہے اب میں بخاری کے مطابق ترجمہ کروں گا اور حلالیوں کے پھے پھٹے کے اندر سے وار ممبر تک آئے چونکہ کیمرہ لگا ہوا ہے سارا زمانہ دیکھ رہا ہے کہ ذاکر پڑھ کر رہا ہے اور کلے والے میں ملس ہو کر رہی ہے اچھا تو جسمانی ماں کا نام حووہ ہے قرآنی ماں کا نام آئیشہ ہے اور قرآن میں مصطفیٰ حدیث میں کہہ رہا ہے میری فاطمہ حووہ سے بھی افضل ہے آئیشہ سے بھی افضل ہے مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھ اکیل بھائی لائٹ تھی یا چنیٹر تھا بھی ابھی چنیٹر چل رہا تھا ابھی چلے گا اے بابا جی کچھ نہ کچھ آواز آ رہی ہے یعنی آپ حکم کریں آدھا منٹ رکھ جاؤں یا میں جاری رہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے لو جی تھوڑی تھوڑی انشاءاللہ بس تو محسوس ہوگی لیکن میں بیان کو جاری رکھتا ہوں اس کا مطلب ہے پوری کائنات میں ہر ماں سے پاک حسین کی ماں لو بابا جی اوہ روایت آیت پڑھ لگا جیڑی بچے بچے نو یاد ہیں اور میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں سادات کی نالین کے صدقے میں آپ نے آپ پہ مان نہیں سیدوں کی دھی ہوئی دعا پہ خیرات پہ مجھے مان ہے فخر ہے اگر آپ نے یہ آیت پہلے یوں سنی ہو جیسے میں بیان کرنے لگا ہوں آپ کو مولا آلی کے قسم نہ بولیے کیمرہ لگا ہوا ہے غلط ہو یا اپنی طرف سے کوئی جھوٹ بولوں کم از کم سدا میرا قتل معاف اگر آیت قرآن کی ہو تشریح پھر کنیوسی نہیں کرنی سخی علی کے ماننے والے ہو سونی پھر دعا میں امبر تک آنے چاہیے اب سارو اٹھائیے ایک قرآن کی آیت ہے وَعَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ محمد کی بیویاں مومنوں کی اور میں صدقے جاما بابا جی اس آیت کے بعد آپ کو پتا ہے کہ مومنوں کی مائیں آپس میں کیسے بولتی تھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں چونکہ کلے وال سیدہ ہے سیدوں کا اراکہ ہے دو سید اٹھیں مثال دے رہا ہوں ایک سید یہاں کھڑے ہو جائیں ایک سید یہاں کھڑے ہو جائیں آپ کو پتا ہے یہ دو سید آپس میں کیسے بولتے ہیں ایک سید دوسرے سے کہتا ہے بابا جی کیا آلے دوسرا اس سے کہہ گا بابا جی میں ٹھیک ہوں تو سی ٹھیک ہو شاہ جی آپ ٹھیک ہے جی شاہ جی آپ ٹھیک ہے دو زاکر آ جائیں زاکر صاحب کیسے ہیں وہ آگا زاکر صاحب آپ کیسے ہیں دو مولوی آ جائیں مولوی صاحب آپ ٹھیک ہے جی مولوی صاحب اس کا مطلب ہے دو ہم نصب ہم حسب ہم جنس ہم صنف ہم شعبہ ہم پلہ پنیابیچ اکو جے دو اکو جے جب آپس میں بات کرتے ہیں تو وہ ایک ہی لفظ کا استعمال کرتے ہیں شادی آپ ٹھیک ہے شادی آپ ٹھیک ہے ڈاکٹ صاحب آپ ٹھیک ہے مولوی صاحب آپ ٹھیک ہے مولوی صاحب آپ ٹھیک ہے وقیل صاحب آپ ٹھیک ہے اسی طرح جب آیت آئی کہ محمد کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں تے کلے آل دے حلالیو اب ہماری ماں آپس میں ایسے بولتی تھی مومن کی ماں سلام مومن کی ماں وہ علیکم سلام گیارہ تھی نا گیارہ تھی مومن کی ماں سالان پکا جے مومن کی ماں پانچ کم انت تک پک جے گا مومن کی ماں جب پکے فرقے اس کا مطلب ہے وہ اسے کہتی ہے مومن کی ماں وہ اسے کہتی ہے مومن کی ماں بابا جی کوئی شک نہیں لیٹ گئی ہے بس بڑی ہو گئی ہے گرمی سکتے لیکن قرآن دیکھ سے میں جملہ بڑا وڈا جی اسی طرح وہ آپس میں کہہ رہی تھیں مومن کی ماں مومن کی ماں مومن کی ماں اتنے میں رسول گھر آئے کہا زہرہ کیا بات ہے آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے کہا بابا جب سے آیت آئی ہے نا کہ آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں چاروں طرف سے میں سنتی ہوں مومن کی ماں مومن کی ماں مومن کی ماں کلحال سارا راڑ کے کٹھا بولتے پھر سوا دے سرکار ہمیں زہرہ دل چھوٹا نہ کر یہ گیارہ مومنوں کی مائیں ہیں زہرہ محمد کی ماں ہیں صدقہ جامہ صدقہ جامہ مولا آپ کو سلامت رکھے مولی صاحب کوئی پکا سکا چلے گا کہ نہیں آج چلاؤ کیونکہ پھر اس طرح بیٹھنا میرے سوا سب کے لئے مشکل ہے جو کہ میں تو تنہا بیٹھا ہوا ہوں اور جو کٹھے بیٹھے ہیں ان کے لئے تو زیادہ مشکل ہے اس لئے انتظامی والے بھائی جو کہیں تھوڑا سا کام تو جلے میں نے اعلان سے پہلے کہا تھا بھائی جان سے ناظرم برساہب شاید بیٹھے ہوں گے میں نے کہا تھا کہ یہ مائک اٹھا کے باہر لے جاتے ہیں وہاں پہ فضاء اچھی ہے اگر اب بھی آپ کہیں تو میں حاضر ہوں کیا سا ممکن ہے یا بیٹھے رہے بابا جی میں تو اٹھا پتہ رہا میں مائک چوکے باہر لائے آنا اگر آپ چاہیں تو میں مائک اٹھا کے باہر لے جا سکتا ہوں ورنہ بیٹھے رہے ٹھیک ہے جی مولا آپ کو سلامت رکھے لو جی اڈا سونا جملہ سونا جی نیرے دی بچے صدقے جانوان جی یہ مومنوں کی ماہیں ہیں انتا امو ابیہ زہرہ محمد کی ماہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے بابا جی یہ میں سمجھا رہا تھا بچوں کو نوجوانوں کو کہ نسائل آلمین کا مطلب کیا ہے تو مطلب ابھی تک یہ نکلا کہ پاک مصطفیٰ پوری کائنات میں سب سے افضل سید ہیں ان کی ماہ سے بھی افضل حسین کی ماہ ہے علی مولا وہ پاک سید ہے جو نبیوں کا مشکل پشاہ ہے لیکن ان کی پاک امہ سے بھی حسین کی پاک امہ افضل ہیں پھر میں نے قرآنی ماہ پڑھی جاکہ نکلا کہ آلمین کی عورتوں سے پاک حسین کی ماہ افضل ہے پاک جی لاہور باٹاپور خمسہ پڑھ رہا تھا باٹاپور کے چار سے پانچ علماء اہل حدیث بھی روزانہ میری مئلس میں آتے تھے ریکارڈ کیجئے ایتھے بڑے جے سید نے جنرلہ فون لاہوردے میں چل دا ہے میری بات غلط نکلے جو چور کی سزا میری یہاں مولیسہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے سر پہ وہ جو نہیں ہوتا روٹیوں والا پونہ اس طرح کے دو تروں والے تھے ان کو میں نے کہا کہ آپ بھی یہ مانتے ہیں حضر صاحب اے مفتی صاحب آپ بھی مانتے ہیں کہ کائنات صدق جامعہ کائنات کی ہر ماں سے حسین کی ماہ افضل ہے علمدی قسمیں اہل حدیث اہل حدیث بھی انہوں نے کہا شاکی کوئی نہیں پوری کائنات میں ہر میں اب ذرا لفظ عورت استعمال کروں گا یہ لفظ عورت جو ہے نا یہ میری پاک بی بی پر ججتا نہیں ہے لیکن معافی دی جائے میں بچوں کو سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں میں نے کہا اس کا مطلب ہے آپ مانتے ہیں کہ ہر عورت سے پاک حسین کی ماں افضل ہے انہوں نے آکھا کہ گارلی کو نہیں چاہتا ہے جی میں نے نال بولا جی میں نے کہا مولوی جی پھر سارو قرآن رکھ کے بتائیے سار پہ کہ جب پوری کائنات کی سب سے افضل بی بی جناب زہرہ ہے تو افضل بندہ کسی ہونا چاہیے ہائے ہائے خدا دی قسم میں گالم ہو گئی گالم ہو گئی چاہتا ہے حریق قرآن دی قسم میں ہائے داری اب چونکہ میں نے بچوں کو سمجھا ہے میں بڑوں سے دعا دینے لگا ہوں میں نے کہا اب بتائیے اپنی کتابوں سے بتائیے حدیث سے بتائیے شیعوں کو چھوڑیے ہمیں تو آپ کافر سمجھتے ہیں ہمیں چھوڑیے آپ اپنے گھر کی کتابیں اٹھا کے دیکھئے کہ اگر پوری کائنات میں بخاری شریف کے مطابق قرآن کے مطابق رسول اللہ کے پاک فرمان کے مطابق آلمین کی ہر بی بی سے جناب پاک سیدہ افضل ہیں تو جب بی بیوں میں یہ پاک بی بی افضل ہے تو پھر بندوں میں مردوں میں سب سے افضل کسے ہونا چاہیے میں نے کہا اگر نام ملے تو اپنی کتاب سے دیکھنا وہی مرد افضل ہے جسے محمد نے کہا تھا کال آلم اسے دوں گا جو مرد ہوگا صدقے دیں مولا آپ کو سلامت دکھیں اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت دکھیں بھئی بہر مانی تو بادشاہ سلامت باوادی وحیم پر بات ریورس کر رہا ہوں یہ تو صرف میں جناب کے سامنے پڑھ رہا تھا کہ سیدہ تو نسائل آلمین کا مطلب کیا ہے تو ابھی تک میں نے وہ ایک لفظ کھولا ہے اور اگر مجھ سے بڑا کوئی اصلی مولوی صاحب ہوں میں تو نوکر ہوں آپ کا تو وہ اس سے بھی زیادہ بات کر سکتا ہے ابھی تک تو میں نے بچوں کو یہ سمجھایا کہ نسائل آلمین کا مانا کیا ہے اب آگے بڑھئیے بادشاہ اس میں کوئی شک نہیں کہا نہیں بخاری کے مطابق پوری کائنات میں سب سے افضل پاک حسین کی ماں ہے لو جی اے تگالو غیتہ ہے بادشاہ آگے چلیں کہا چلو کہا بادشاہ ہم عیسائی اگر لوڑ زیادہ ہے تو کم کر لیں کوئی ایک دو پنکھا کم کر لیں تاکہ پھر ہمیں تنگی نہ ہو ورنہ بس انوبار جانا پڑھنا یہ اگر کوئی کوئی وزنی چیز آ رہی تو اسے بند کر رہی یعنی دو تین پنکھیں اسے گزارہ کر لیتے ہیں باقی سارے پنکھیں بند کر دیں تاکہ یہ ٹرپ بار بار نہ ہو میرے عزیزوں میرے بھائیوں آگے چلیں چلو جی ٹھیک ہے چلو کہا بادشاہ ہم عیسائی اب کلیم کرنے لگے ہیں جی کونسا کہا ہم کہتے ہیں کہ ہماری پاک مریم آپ کی پاک زہرات سے افضل ہے بادشاہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہمارا قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین تمہارا دین تمہارا لی ہے ہمارا دین بھائی دیکھئے ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو تُسی کیا دیو اللہ دا پتن ہے تو بھائی تمہارا دین تمہارا لی ہے ہمارا وہ اندھا بادشاہ سلامت سوری آپ میری بات کو لائٹ لے رہے ہیں تو کیا مطلب کہا بادشاہ آپ نے اپنے دین دی گال نہیں میں آپ کے قرآن سے ثابت کروں گا بشمالہ خدا کی عظمت کی قسم آپ نے تو کہا نا بادشاہ کام پنے لگا کیا کھی ہمارے قرآن سے انکل جی ہمارے قرآن سے ثابت کرے گا کہا طور پر کو میں بادشاہ دے اچھا چل کر بابا جی ادھر کھڑے تھے درباری علماء اصلی مولوی بابا جیگم شاہ جی اصلی مولوی سمجھتے ہیں بابا جی میں نے بتایا تھا ادھر اصلی مولوی وہ ہوتا ہے جو بیٹھے کرسی پہ اور پیٹ اس کا ٹیبل پہ ہو ٹھیک ہے بابا جی وہ تھے اصلی مولوی وہ ادھر کھڑے ہاں وہی کاربیان کہا بادشاہ نہ کوئی منطق نہ کوئی فلسفہ آسان سی بات ہے کہا کاؤن سی کہا بادشاہ سلامت تمہارے قرآن میں ہماری مریم کا نام پچیس مرتبہ ہے جبکہ تمہارے قرآن میں تمہاری پاک بی بی کا نام ایک بار بھی بابا جی گل ٹھیک ہے گل ٹھیک ہے لفظیں میں نے کئی مرتبہ قرآن کو پڑھا ہے پورے قرآن کو پڑھا ہے الحمدللہ صداد کی دعاوں کو صدقے میں میں نے کئی مرتبہ ختمے قرآن کیا ہے الحمدلے کے ونناس کے سین تک لفظیں فاطمہ تو زہرہ قرآن میں نہیں اب باشا نے دیکھا مولوی کی طرف ہاں وی اور ٹھیک پہ آنڈا ہے ہاں جی سوال ٹھیک ہے جی پچیس بار نام ہے جی ہمارا عقیدہ تو یہی ہے نا کہ پاک حسین کی معافظل ہے جی جواب ہے شاہ جی میرا دل آنڈا ہے کہ کوئی بادشاک ہے اور نہ پھر پستا پا کے حلوہ پکائیے اللہ کے بندوں درباری بابا جی درباری تنہا لیتے ہو ایڈے ڈے 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 تو جواب کیوں نہیں بشمالہ جی بابا جی آرہے ہیں ایک بلان ترین صلوات پڑھ دی تھی محمد والے میں بابا جی صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے بابا جی اجازت ہے بابا صحیح ہے صحیح ہے تشریف لے چکے ہیں تو میں اب صحیح زادہ کو زیادہ زحمت نہ ہو اور ڈیوٹی بھی انشاءاللہ جی بابا جی بسم اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے سامین محترم درہا اپنے نوکر کے ساتھ توجہ رکھیے گا جواب کوئی نہیں بابا جی آئی تو ڈے پوٹر نے گالوں میں ڈیکر نہیں تو میر بانی کرے جائے تھوڑا ساتھ دے آجے اللہ کے بندے سارا دربار کا ٹکر کھائی جا رہے ہیں تو جواب ہی کوئی نہیں اینی ون سلوشن وہ کوئی حالی دس ہو مرو ایک اصلی مولوی جو ان میں سے اصلی تھا میرے پاس حال ہے وہ نے کہتا سمار کہتا جسے میرے ہاتھ کی سمجھ ہے اس پر بولنا واجب ہے کہتا بادشاہ اگر عیسائیوں سے بات کرنی ہے نا تو پھر ہمیں چھوڑ ان کا مولوی مگواہ بادشاہ ان کا مولوی مگواہ وہ شروع سے جانتے ہیں مباحلہ کیسے کیا جاتا ہے بابا جی میرے بانی مولا آپ کو سلامت رکھیں اگر ان سے بات ہو تو پھر سانوش ہٹ بسم اللہ مالک آپ کو سلامت رکھیں بسم اللہ کا نا جی سرکار اچھا اے انا جی بادشاہ اے ہمارے شہر میں شیعہ مولوی ہے انہوں نے کہا بادشاہ ایک ہے اگر وہ اندھا بس ایک وہ اندھا بادشاہ ایک کے تھے کافی یہ اے وہ کوئی گالبات کر لیں دا جے نا کہ بادشاہ اللہ بدا پھیر دا ہے کہ گل آپ کو پتا یہ 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 ہم ذاکر سمیت آپ کی بھی یہ فطرت ہے ساڑھے کار بندہ نلکا سا ہی کرنا ہے نا تے ساڑھا دل کر دا ہے پانی باچوائے اے علیو نوولی اللہ پہی نو پڑھ لے یہ یہ ہماری فطرت ہے نا یہ مولا علی والوں کو فطرت ہے بس میں لگا رہا چل ٹھیک ہے جا جا کے بلا کے لا وہ گیا دستک دی اندر سے بی بی کی آواز آئی کہا ان کہا با جی جی مولی صاحب کہا رہے ہیں تو ان کی بیگم تھی انہوں نے کہا وہ کہیں گئے ہوئے ہیں تو پانچ دن کے بعد آئیں گے اگر وہ آپ نے انہوں نے با با جی کیا اندھا ہے اندھا لیں کافر دی لوڑ پہی تکہاری کو لیں آپ کو پتا ہے نا کہ ہمیں یہ کہتے ہیں ان کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے نہ عقل ہے نہ شکل ہے پٹھی سی قوم ہے اور ایک کتوں شیعہ آگئے نے کافر ہیں میں کلے وال سیدہ میں فکرہ کہنے لگا ہوں اس امید کے ساتھ با با جی کہ اکثریت آل زہرہ کی ہے اور جو باقی مجھ جیسے ہیں وہ سارے آل زہرہ کا احترام واجب سمجھنے والے ہیں جیسے نواز واجب ہے ویسے آل زہرہ کا احترام واجب ہے با با جی میر بانی کر کے ذرا سونی اسی دعا پاتھی میں بنتا کہنے تھا یہ میں امید سے جملہ کہنے لگا ہوں انشاءاللہ مجھ امید ہے با با جی ہمیں کہتے ہیں یہ کافر ہیں شیعہ کافر اور مولوی صاحب اور خدا دانائیں امن کارے اور پیڑے آ ہم تو کفر سے اتنے دور ہیں جو زندگی میں کبھی کافر رہا ہو ہم اس کا احترام کرتے ہیں امام نہیں مانتے صدقے ناما جی جو باہر بیٹھے تھے انہوں نے سب نے داد دیا جی ایک بار ہاتھ بھائیے گا اچھا نارا حیدری مولا آپ کو سلامت رکھے ہم تو اتنے دونے کافر تھے اچھا وہ واپس آیا با جنہاں کہا ہاں جی کیا ہو جائے چاتھا جی کیا ہوا کہا کہ وہ پانچ دن کے بعد آئے گا ناظرم امبر صاحب ابھی کچھ گنجائش ہے پانچ بطی ہوں ہے کب تک پڑھوں اچھا پانچ ساتھ میٹھو پڑھ لیں اچھا لو جی سرکھ آئے گا اللہ آپ کو سلامت رکھے میں نوکری کے لئے حاضر ہوں میں نے دیکھنا ہے کہ بابا جی بھی بیٹھے ہوئے بس یہ ہے ورنہ مجھے اب دو گھنٹے کہیں میں دو گھنٹے نوکری کرنے کے تیار ہوں لیکن ہم نے اپنا بھی دیکھنا ہوتا ہے نا کہ بابا جی میرے بعد بیٹھے ہوئے ہیں میرے محترم سامین عزیزو بھائیو اور کیوں یائی کہ بادشاہ وہ گھر نہیں تھا پانچ دن کے بعد آئے گا انہیں کہا میں یہاں کو کمیک میں ہی نا بادشاہ وہ ریسٹو اس ہے گیسٹو اس ہے دیرہ میرا ٹھہراؤ اس آئیوں کو پانچ دن گزریں گے مولی آئے گا بات ہو جائے گی پانچ دن کے بعد چاچہ جی مولی صاحب آئے سیدھا گھر گئے اپنے بیوی سے کہتے ہیں کہ میں جزوں نے شہر وڑے آئے تھوڑی پئی ہے رون کا ہی اٹھا ہمارے باوجی دماغ میں کہتے ہیں پیڑے حالتیں بانکیں دیارے بیوی کہتے ہیں کہ آپ کو بتا تو ہے اسفان کا بادشاہ ہے علمی ذوق رکھتا ہے مناظرے سنتا ہے سات عیسائی آئے ہیں انہوں نے سوار رکھا ہے جواب بن نہیں رہا بادشاہ ٹھیک سے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے آج ہے سارا کم خراب سارا شہر سونا سونا تے پیڑا حال کہتے اچھا ایک کرما لیے تجھے کچھ پتہ ہے کہ وہ سوال کیسا تھا کوئیشن کی نویت کیا ہے کہتے ہیں قبلہ اڑتی اڑتی خبر آئی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ قرآن میں پچیس مرتبہ جناب مریم کا نام ہے اور ایک بار بھی جناب وظاہرہ کا نام نہیں ہے تجھے سارے بولو تو سارا مولوی کیا کیا تھی مولوی کہتا ہے بڑے علو کے پٹھے ہیں یہ بھی کوئی سوال ہے وہ یہ کوئی گان لے کرنا نہیں اللہ کہو تو مرنے بیجے مولوی صاحب نے علی جنولی اللہ پڑھ کے امامہ سر پہ رکھا نادے علی پڑھ کے عباز بطن کی امامہ وہی اچھا لگتا ہے جس سے علی جنولی اللہ کی خوشبو آتی ہے میاں صاحب یوں ست کے جامع یوں لباسیں ماسوم پہن کے سیدھے ہیدری ہیدری ملنگ ہیدری بن کے سیدھا دربار کی طرف جیسے ماشاءاللہ آپ بیٹھے ہیں کچا کچ دربار بھرا ہوا تھا سجے پاسے اصلی علماء کھبے پاسے سات عیسائی اسفان کا شہر ابھی تک تخالی تھا بادشاہ نہیں آیا تھا اتنے ہی میں مولوی صاحب سامنے سے داخل ہوئے اصلی مولوی کہتے ہیں آو آگئے ہی ہاں بابا جی بابا جی وہ پہنچے دو پہنچے آگئے ہیں آہو جواب ہے جواب ہے جواب ہے ہی کہ الحمدللہ لاکھوں جواب ہمیں دے گا سکا سوری کیا مطلب وہ کہتا ہے جب تک تخت والا تخت پہ نہ بیٹھے اور سوالی بن کے سوال نہ کرے علی والا ہوں ہیدری ہوں لڑلا ہوں میں جواب دینے والا نہیں ہوں اگونو ارک مارکدہ تینوں آکھا سنا پوٹھی قوم ہے بھئے اگر جواب ہے تو دیں یہ کیسی بات ہوئی کہ بابا جی تخت والا آکے تخت پہ بیٹھے گا اور پھر میں جواب دوں گا اے پوٹھی قوم سدھی گال کر بابا جی شاہ جی بیٹھے ہوں شاہ جی سے پوچھ لی یہ ہماری شیعہ طالب علم کی عالم دین کی فطرت ہے کہ ہم نے پہلے کبھی کسی کو نہیں شیڑا اسی برداشت کرنے ہیں کرلا جو کرنے ہیں اگر اگر آپ بندہ نام اڑے پھر اسی گال کرنے ہیں سات نسلوں میں الحمدلہ پھر آگ لگی رہتی ہے اور یہ ہمیں مولا علی نے سکھایا ہے کہ دشمن کو پہلے علوی کہتے تھے حملہ کر تاکہ تیری حسرت باقی نہ رہے مولا آپ کو سامت گئی یہ مولا امیر المہمین کی سنت ہے آسان پہلہ نہیں چڑھ رہا جب کہنا کہ اے کڑی گالو یہ اے تخت والا آئے گا وہ تخت میں بیٹھے گا پھر تو جواب دے گا لو جی میر بانی یہاں تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جیدی اممہ شیعہ بولے کیونکہ اکثریت آلِ زہرہ کی ہے اور باقی وہ ہیں جو سیدوں کو ماننے والے ہیں اور جو سیدوں کو ماننے والا ہوتا ہے اس کا اببا بھی شیعہ ہوتا ہے وہ آپ بھی شیعہ ہوتا ہے اس کی اممہ بھی شیعہ ہوتی ہے اس کا پورا خاندان شیعہ ہوتا ہے اس لئے ساتھ اٹھائیے گا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ تخت والا آ کے تخت میں بیٹھے شیعہ مولوی کا غصہ آیا کہ اصل وجہ یہ ہے تخت والا آکے تخت پہ بیٹھے وہ سوال کرے میں جواب دے کر اس کی مشکل کشائی کروں تاکہ زمانے کو سمجھائے تخت والا جب بھی پھستا ہے ہم ہی اسے بچاتے ہیں پھر وہ جھوم جھوم کے کہتا ہے اگر آپ نہ ہوتے تو میں حلاک ہو جاتا صدقے جام مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھیں میں بسم اللہ کروں اگر علیہ و علیہ اللہ مولا آپ کو شاہدی سلامت رکھیں جب اس میں نہ کرے سرکار کہا کہ جب تک تختولہ نہیں آتا میں جواب دینے والا بابا جی شاہدی اتنے میں جیسے ہمارا یہ دروازہ ہے ایک پرسنل دور تھا شاہدی وہ کھلا اور کسی نے آواز دی با عدب با ملاحظہ ہو شیار زل سبحانی تشریف لا رہے ہیں بھائی بادشاہ یوں تخت تاج پہنے کے نمودار ہوا بابا جی بابا جی دو عورتیں تھیں اس کے دائیں بائیں انکل جی ایک دائیں تر و ایک دائیں تر اور دونوں کے ہاتھ میں پنکیتے ہیں انڈ فین بادشاہ کے ذرے ماری نہ جائے سیدھا آ کے بادشاہ تخت پر بیٹھا ایک بی بی یہاں کھڑی ہو گئی ایک یہاں کھڑی ہو گئی اب وہ پنکی چلا رہی ہے بابا جی میرے خیال ہے ڈیڑھ دو منٹ دی گھا لے تیزر اتیا آنک ہے جی بادشاہ بھائی کہتا ہے اے شیعہ مولوی تو ہے جی الحمدللہ بابا جی ایڈی سونی گالے کی تھی نوجوانوں بادشاہ نے میں نے واہ واہ کی تھی ہو سکتا آپ بھی کریں بادشاہ کہتا ہے سوال کے جواب سے پہلے یہ بتا کہ میں یہ کیسے مانوں کہ تو شیعہ ہے بابا جی اب میں آپ کا پتر آپ کا نوکر عالم دین کی موجودگی میں ان کی برکت کا فائدہ لیتے ہوئے میں جناب سے پوچھتا ہوں آپ بتائیے آپ شیعہ کسے کہتے ہیں جو ماتم کرے وہ شیعہ ہے وزیر آباد کے ساتھ جگہ گکھڑ عیسائی بانی ہیں اسانوں کو نیازہ نہیں آنے عیسائی ہیں اسانوں کو ماتم کرتے ہیں علامت وہ ہوتی ہے منطق میں کہتے ہیں لا توجہ دو فی غیرے جو کسی غیر میں نہ پائی جائے یہ تو عیسائی بھی ماتم کرتے ہیں اس کا مطلب ہے ماتم کرنا شیعت کی علامت اگیا اوپا جی زنجیر مالہ شیعت کی علامت ہے میرے ساتھ آئیے سیمن شریف میں سخیلال شبات کلندر پاک کی قبر اتحر پر ہندو ہیں زنجیر مارتے ہیں بابا جی کیا سمجھتے ہیں جو دائیں ہاتھ میں فروضہ پہنے وہ شیعہ ہے میرے ساتھ آئیے ننکانہ صاحب سکھ ہیں اور ہاتھ میں فروضہ ہے اگیا جلیئے اس تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں وہ شیعہ ہے نہیں اللہ دی قسمہ نہیں آپ بابا جی امان میں مسکت میں سنی مالکی ہیں کچھ پاکستان میں ہیں وہاں پہ زیادہ ہیں مالکی سنی بھائی جان ہاتھ کھڑا کر کے تید کر رہے ہیں جنہوں نے دیکھا ہوا ہے مالکی سنی مسکت میں وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے اس کا مطلب ہے بابا جی بسم اللہ مولی صاحب انکل جی ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا بھی شیعہت کی علامت ابھی آپ حیران ہوئے ہیں انہوں پریشان کر لگا اس تو بہت خوش کرنگا اگیا آو جی آپ کیا سمجھتے ہیں علی جن ولی اللہ شیعہت کی علامت ہے علی جن ولی اللہ کی قسم نہیں باہر ریکارڈ کیجئے باوری بیٹھے ہوئے ریکارڈ کیجئے میری بات کو آپ تہتر آواز سے آ رہی ہے نا آپ تہتر فرقے کے کسی مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے اسے پوچھیں مولوی صاحب آپ غازی کے بابے کو کیا مانتے ہیں قرآن دی قسم پامے وابی ہے پامے دیو بندی ہے جو بھی ہے وہ اگر ہم مانتے ہیں علی اللہ کا ولی ہے علی اللہ کا ولی ہے اس کو عربی میں ٹرانسلٹ کیا جائے تو بنتا ہے علی جن ولی اللہ اس کا مطلب ہے مانا کوئی بھی ہو اس کا مطلب ہے علی کو اللہ کا ولی یعنی علی جن ولی اللہ سارے پڑتے ہیں اس کا مطلب ہے علی و علی اللہ بھی شیعت کی علامت نہیں یہ شیعہ بھی مانتے ہیں باقی بھائی بھی مانتے ہیں ہون تو سی جو گئے پریشان ہون دسلگاں اصل علامت کی بلا موجود ہیں نا خون برابر شک ہو میرا قتل معاف سیر چکو لیڈ گئی ہے ہوا کٹ گئی ہے گرمی زیادہ بز لیکن داد منو سونی چاہیے دیئے صدقہ بی بی پاک بدول کا باشا کہتا ہے دس سوئے تو شیعہ ہے تو علامت بتا کہتا ہے نہ ماتم شیعت کی علامت نہ کالے کپڑے شیعت کی علامت نہ محیلس پڑھنا شیعت کی علامت نہ فروضہ پہننا شیعت کی علامت نہ ہاتھ کھول کے نواز پڑھنا شیعت کی علامت نہ علی کو اللہ کا بلی کہنا شیعت کی علامت اور شیعہ مولوی کہتا ہے باشا سلامت اس سے بڑی شیعہ کی علامت ہے یہ کوئی نے جو بیان کر لگا کہ کر کا باشا سب سے بڑی شیعہ کی علامت یہ ہے سہرہ کے دشمن پہ لانت صدقہ جامہ مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھیں کہا اس سے بڑی کوئی علامت کیونکہ یہ وہ علامت ہے جو پوری کائنات میں دو کرتے ہیں عرش پہ جلی کرتا ہے فرش پہ علی والا کرتا ہے ایک منٹ اور پڑھ لیں یا سال علیہ یہ پڑھ لیں اچھا لو لو جی یہ فکرہ مکمل ہو جائے پھر میں اپنے بابا جی کو ممبر دیتا ہوں اے شبیع ذلجنہ آپ کی برامتگی ہے تو وہ میں بابا جی کے سپرد کرتا ہوں پھر مسائب وہی پڑھیں گے اقیل بھائی راضی ہیں اب مولا صاحب کا حکم تھا تو میری حاضری ہو گئی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے یہ عزت دی کہ میں نے کلے والا سعیدنا کی زیارتیں کی لو جی آخری فکرہ وہ کہتا ہے بادشاہ آہاں ٹھیک ہے مانگا تو شیعہ ہے ہندس جواب کہتا ہے بادشاہ آپ سوال دو رہیں کہتا ہے سوال یہ ہے کہ پورے قرآن میں پچیس مرتبہ جنابِ مریم کا نام ہے جبکہ فاطمہ زہرہ کا نام قرآن میں لفظِ فاطمہ زہرہ کے نوان سے ایک بار بھی نہیں ہے وہ کہتا ہے بادشاہ آپ یہ بتائیے یہ جواب کے سجے خبے دو بی بیاں آپ کے اوپر پنکھا چلا رہی ہیں یہ کون ہے وہ کہتا ہے یہ ساتھ سیدھی سی بات ہے یہ میری نکرانیاں ہیں کہتا ہے بادشاہ نے کا نام کیا ہے کہتا ہے یہ ذرکہ ہے یہ برکہ ہے یا پھر ساڑی زبان چھو آپ پینڈشی دھائیں کہتا ہے بادشاہ یہ بتائیے آپ کی بیٹیاں ہیں کہاں کتنی کاتین کہ بادشاہ ان کے نام کیا ہے بادشاہ کو جلال آیا کہتا شٹ اپ اگر تو مولوی نہ ہوتا میں تیری گرتن کاٹ کے درباری گتوں کے سامنے پھینکتا تجھے شرم نہیں آتی بھرے دربار میں مجھ سے میری پردہ داروں کو نام پوچھ رہا ہے کہتا ہے بادشاہ مجھے قرآن کے تیس پاروں کی قسم تیرے سوال کا یہی جواب تھا مریم اللہ کی قنید ہے زہرہ اللہ کا پردہ ہے مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے جو ہاتھ فیدہ میں اٹھ گئے جی کسی حرامی کے محتاج نہ ہو مل کے اچھا نعرہ حیدری حیدری نا جی اب آپ کے سامنے جناب پیر سید اسرشاہ جی خطاب فرمائیں گے